چشتی رسول اللہ ویسے تو تھانوی رسول اللہ بھی ان کے خاتے میں کیونکہ یہ پہلے تھانوی رسول اللہ کے پر بات کرتے تھے اب اس میں بھی بات کرنا چھوڑ گئے یعنی چاچو کو بھی انہوں نے مال لیا ہے تھانوی چاچو کو تو چشتی رسول اللہ والا واقعہ جو مختلف کتابوں سے ہم نے پیش کیا حشت بحیث سے پیش کیا باقی کتابوں سے تو انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی انہوں نے کہا ہمارے کبھی علماء نے اس کا دفاع نہیں کیا تو وہ میں نے حوالہ پھر ان کے سامنے رکھا تھا جو آٹھ پھر رکھ رہا ہوں کہ تمہارے آلہ حضرت نے فتاوہ رزویہ میں اس کتاب کی تعریف کی ہے جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہے سبا سنابل اگر آلہ حضرت کو پتا تھا کہ اس میں یہ لکھا ہے اس کے باوجود نہ صرف تعریف کی بلکہ کہا کہ یہ کتاب نبی الاسلام کی برگاہ میں مقبول ہے کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا ہے توبہ 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 اگر تو یہ انہوں نے انجانے میں کیا پھر تو ہم کہیں گے کہ تمہارے آلہ حضرت جاہل تھے اور اگر جان بوجھ کے کیا پھر تو اپنے ایمان سے گئے اب تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کا ایمان بچانا ہے یا انہیں جاہل ڈیکلئر کرنا ہے تیسرا تو کوئی آپشن نہیں ہے کیونکہ یہ تو کہتے ہیں وہ غوث وقت تھے پوری کائنات کو غتیلی پر ایک دانے کی طرح دیکھتے تھے انہیں پتہ ہی نہیں چلا اس کتاب کی تعریف کر کے رسول اللہ کے پر جھوٹ باندھ رہے کہ نبیل اسلام کی بارگاہ میں مقبول ہے جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے مفتی منیبور ایمان صاحب نے اپنے زام کے اندر کوشش کی کہ اس کا جواب دیں انہوں نے ایک فتوہ بھی نکالا لیکن وہ بھی گول مول اس کا میں نے پاسمارٹم علاق سے کیا ہوا ہے کہ اس طریقے سے آپ اپنے بزرگوں کو نہیں بچا سکتے لیکن اس کو تو انٹیڈٹ چھوڑا کہ آلہ حضرت نے جو دفاع کیا تھا اس کا کیا بنے گا پھر ان کے دوسرے بڑے بزرگ پیر میر علی شاہ صاحب جن کو انہوں نے ٹارزن بنا کر غلامت قادیانی دجال کے مقابلے پر لانچ کیا تھا اور ان کے بارے میں جھوٹ بشعور کیا کہ وہ قادیانی دجال سے کہتے تھے کہ میں کلم رکھوں گا اور کلم خود لکھے گی اللہ کے بندوں اور رسول اللہ نے تو قادمینیں وہی رکھے ہوئے تھے نبی علیہ السلام کو تو اللہ نے کوئی ایسی کلم نہیں دی تھی جو آپ کی وہی لکھتی تمہارا پیر میر علی جو ہے وہ کلم کو حکم دے گا اور وہ لکھے گا اپنی اکل کا علاج کرو وہ جی غلامت کا یعنی دجال کے مقابلے کے لیے لہور تین دن تک بیٹھے رہے وہ مقابلے پہ نہیں آیا اوہ بھئی وہ مقابلے پہ شگر کرو نہیں آیا دوے فارغ ہو جاندے وہ گریٹ برٹن نے اسے منع کیا تھا کہ یہ لوگ قاتلانہ حملہ کروائیں گے اس لیے وہ خبیص قادیان سے نہیں نکلا اور لاہور نہیں آیا جا رہے اتنا مجمع لے کے جب آپ بیٹھے ہوں گے تو کون جائے گا گورنمنٹ یہ رسک لے گی اور اس کو انہوں نے اپنی فتح بنا کے پیش کیا فتح تب تھی جب تمہارا پیر میر علی خود قادیان چل کے جاتا بڑا طرزہ منایا تھا نا بزرگ تو نگاہیں مار کے جو ہے وہ جلا کے راک کر دیتے تھے جنہ بھنتا نا قادیان خود چلا جاتا انگریزوں کی نظروں سے چھپ کے وہاں پوچھتا اور اس کی وہ جو بنائی بھی تھی اس نے کمین گاہ اس کے باہر کھڑے ہوگے اسے للکار تھا اس طریقے سے تو آپ کسی کو بھی للکار سکتے ہیں کوئی نہیں نکلتا نورہ گشتی کر رہے تھے یہ اس نے کہاں سے دفاع کرنا تھا خدم نبوت کا خود تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر پیر میر علی شاہ صاحب نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے مرفت کی بات کہہ کے یہ اس کے ٹارزن کا حال ہے اور جو ان کا چاچو ہے تھانوی صاحب کیونکہ دوسرے فرقے سے ہیں نا چلیں ستیلا چاچو اس نے اس سنت الجلیہ فیل چشتیت العلیہ میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے کیونکہ وہ بھی چشتی تھا المحنت عن المفندت پہ اس نے جب سگنیچر کیے نا تو اس نے لکھا میں ہوں اشرف علی تھانوی ہنفی چشتی وہ بھی صوفی تھا تمہارے دونوں سگے بابے اور ایک ستیلا بابا دفاع دفاع ترکے گئے ہیں چشتی رسول اللہ کا آج سے سو سال پہلے مشکل سے سو سال ہوئے آلہ حضرت نائنٹین ٹونٹی ون میں فوت ہوئے پیر میر علی شاہ صاحب نائنٹین تھرٹی سیون میں فوت ہوئے اور اشرفی تھانوی صاحب نائنٹین فورٹی تھری یا فورٹی فور میں فوت ہوئے اور آج ہے آٹھ سکتمبر دوہزار چوبیس با مطابق تین ربیل اول چودہ سو چھالیس ہجری سو سال نہیں گزرے ان کے بزرگ اپنی کتابوں میں چشتی رسول اللہ کو نقل کر کے گئے ہیں اب یہ کہتے ہیں کہ جی کتابیں مدل گئی ہیں واہ واہ تم لوگوں نے مناظریں نڑے ہوئے ہیں حنیف قریشی صاحب نے دوہزار نو کے مناظرے سے سارا فیم کمائیا اور شورت ہوئی ان کی اس میں انہوں نے اسے معرفت کی بات کہہ کے شرطیحات کے نام کے اوپر دفاع کیا حالانکہ یہ آپ کو خود بتاتے تھے کہ شرطیحات نہیں ہوتی رسول اللہ کے لیے با خدا دیوانہ باش با محمد ہو شیاء لیکن یہ پیچھے ہٹ گئے لہٰذا چیستی رسول اللہ کا دفاع اگر کوئی کرے اس حوالے سے کہ کتابیں بدل گئیں تو میں نے ان کے بزرگوں کے حوالے دیئے انہوں نے مناظرے لڑے حنیف قریشی نے بھی لڑا چھوٹو مولوی نے بھی لڑا وہ پیچھے بیٹا بھے اور ہاں میں ہاں اللہ رہا ہے اور یوں داب دے رہے پیٹھ کے آج کہہ رہا ہے یہ تو کتاب ہی بات میں لکھی گئی ہے معافی مانگنے کی ان کو توفیق نہیں ہوتی اپنی پرانی غلطیوں کے اوپر یہ بتائیں آپ کونسی دنیا میں ایسی چینج آئی ہے کہ انہیں چشنی رسول اللہ سے پیچھے اٹھنا پڑا ہے پہلے تو تم لوگ دفاع کرتے تھے مناظرے لڑتے تھے تبدیلی ایک ہی آئی ہے میرے نبی عیسیٰ ہاں ہی کوئی نہیں تیرے باب بیتے شاہ ہی کوئی نہیں یہ ہے تبدیلی